اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحبان الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین آپ جہاں کہیں بھی رہائش پذیر ہوں اگر آپ کو لیگل اپینین لینا چاہتے ہیں قرونی مشورہ لینا چاہتے ہیں تو آپ ہماری خدمات لے سکتے ہیں آپ کو لیگل نوٹس تیار کرنا چاہتے ہیں کو لیگل ڈاکومنٹ کو ڈیڈ تیار کرونا چاہتے ہیں کو کیس تیار کرونا چاہتے ہیں کسی کیس کا جواب دیار کرونا چاہتے ہیں تو آپ ہماری خدمات سے استفادہ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے ہمارا جو سگرین پر آپ کو نظر آرہا ہوگا ویڈس ایپ نمبر اس پہ آپ ہمیں وائس میسج کریں انشاءاللہ تعالی ہم اپنی خدمات آپ کو پیش کر رہے ہیں ناظرین لاہور ہائی کوٹ کا فل بینچ کا فیصلہ ہے جسٹس آلیہ نیلم صاحبہ کی جو ہے وہ سرپرستی میں یہ ہے اس بینچ میں جسٹس آلیہ نیلم جسٹس سید شہباز علی رزوی جسٹس اسجد جعوید گریوال جسٹس فاروق حیتر جسٹس علی زیاد باچوا یہ فل بینچ گنا جاتا ہے جب چھے جسٹس صاحبان کسی کیس کو سنتے ہیں کیونکہ یہ کرمینل فیصلہ تھا تو اس کو سننے والے سارے وہ ججز ہیں جو کرمینل کیسز کرتے ہیں اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ٹرانسفر اپلیکیشن نمبر ہے ون زیرو فائیو سیون ٹو ٹی بٹا دوزار چوبیس اسے نریٹ کیا گیا ہے لاہور ہائی کوٹ کی ویب سیٹ پر ٹو زیرو ٹو فور ایل ایچ سی فائیو زیرو ڈبل سیون پر اپلیکنٹ نے درخواست دائر کی کہ اس کی جو پری ریسٹ بیل ہے زمانت جو ہے پری ریسٹ جو زمانت اس نے درخواست دی ہے قبل از گرفتاری کی درخواست وہ فرامدہ کوٹ آف اڈیشنل سیشن جارج ٹو اینی ادھر کوٹ آف کامپٹنٹ جیورسٹکشن اور اینی ادھر ڈسٹک تصیل کوٹس کے اس کی یہ جو کیس ہے جو اس نے زمانت کے لیے دائر کیا ہے وہ کسی اور اڈیشنل سیشن جج کو یا کسی اور جو زلے کی یا تحصیل کی دارت جو کہ اس کا اختیارے سے مات رکھتی ہے وہاں پر یہ کیس ٹرانسفر کر دیا جائے یہ ایپلیکیشن تھی جی دارت کے سامنے ہائی کورٹ کے ذریعے مقدمات کی منتقلی سیکشن پانچ سو چھبیس زابطہ فہویداری ہائی کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی نچلی فہویداری دالت سے مقدمات یہاں پی لوگ کو دوسری مساوی دالت میں منتقل کر سکتی ہے بشرتے کہ یہ عدالت انصاف کے مفاد میں ضروری سمجھے دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے جس سبائی حکومت کا کردار سیکشن نو زابطہ فہویداری سبائی حکومت سیکشن کورٹس قائم کرنے ججوں کی تیناتی اور عدالتوں کی حدود متعین کرنے کا اختیار رکھتی ہے ایڈیشنل سیکشن جج کو بھی سیکشن جج کے مساوی سمجھا جاتا ہے تاہم انہیں کیس سننے کے لیے انتظامی طور پر تفویز کیا جاتا ہے تیسرا اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ ایڈیشنل سیکشن جج کا اختیار سیکشن سترہ سب سیکشن چار زابطہ فہویداری ایڈیشنل سیکشن جج ازادانہ طور پر کام کرتے ہیں لیکن سیکشن جج کی ادھ موجودگی کی صورت میں ہنگامی درخواستوں کی سماعت کر سکتے ہیں چوتھا اس میں جی پوائنٹ جو ڈسکس ہو رہا ہے مقدمات کی تقسیم سیکشن ون نائنٹی تھری زابطہ فہویداری سیکشن جج کا کام مقدمات کو ایڈیشنل سیکشن جج کو انتظامی بنیاد پر تفریز کرنا ہوتا ہے یہ عمل عدالت کے کام کی تقسیم سے متعلق ہے اور خالصتا انتظامی نویت کا ہے نمبر پانچ پوائنٹ ہے جی مقدمے کی تعریف سیکشن پانچ سو اٹھائیس اے ون زابطہ فہویداری مقدمہ صرف ٹرائل تک محدود نہیں بلکہ اس میں دیگر کاروائیاں بھی شامل ہیں مثلا زمانت کی درخواست ریمانڈ اور نانو نفقہ کی کاروائیاں چھتا پوائنٹ جناب آئین کے تحت انصاف آرٹیکل سینتیس ڈی آئین پاکستان منیس سو تیتر کے آرٹیکل سینتیس ڈی کے مطابق عوام کو فوری اور سستے انصاف کی فرامی لازمی ہے ساتھوں پوائنٹ جی سیکشن جج کے مقدمات کی منتقلی کے اختیارات سیکشن پوائنٹ سو اٹھائیس زابطہ فہویداری سیکشن جج کو اختیار ہے کہ وہ کسی مقدمے یا اپیل کو ٹرائل یا سماعت کے اغاز سے پہلے واپس لے یا کسی اور دارت کو منتقل کر دیں آٹھوں پوائنٹ ہے جی زمانت کی درخواست پر سیشن جج کا اختیار سیشن جج ہے ٹرائل کے اغاز سے قبر اضافی سیشن اڈیشنل سیشن جج کی عدالت سے زمانت کی درخواست واپس لے سکتے ہیں اور خود اس پر فیصلہ دے سکتے ہیں یا کسی اور جج کو تفویز کر سکتے ہیں تاہم ٹرائل شروع ہونے کے بعد صرف ہائی کورٹ کو مقدمات کی منتقلی کا اختیار ہے نوہ پوائنٹ جی سیور کورٹ کے ساتھ مشابت سیکشن چوبیس زابطہ دیوانی سیور کورٹ میں مقدمات کی منتقلی کے لیے مجودہ دفعات کو فوجداری مقدمات کے حوالے سے سیکشن پائنٹ سو اٹھائیس زابطہ فوجداری کی تشریح کے لیے معاون سمجھا جائے سپریم کورٹ نے سیکشن پائنٹ سو چھبیس اور پائنٹ سو اٹھائیس زابطہ فوجداری کی حدود کو واضح کرتے ہو یہ بات زور دی ہے کہ سیشن جج کا کردار انتظامی نویت کا ہے جبکہ ایڈیشن سیشن جج اپنی عدالتی ازادی برقرار رکھتے ہیں یہ اختیارات انصاف کی فرامی اور قانونی کاروائیوں کی شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے دیئے گئے ہیں ناظرین اکرام ہمارے سامنے جو یہ ایک ٹاپک تھا اور اس میں یہ بات کی گئی کہ جناب تسیکشن اللہو دی ہائی کورٹ ٹو ٹرانسفر دا کیسز فار جسٹس یہ جو سیکشن ہے کون سا سیکشن ہے جناب پائنٹ سو چھبیس ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر پائنٹ سو چھبیس جو ہے وہ امپاور کرتا ہے سبائی قومت کو کہ وہ سیشن کوٹ بنائے اور جاج پوائنٹ کرے پائنٹ سو چھبیس سیکشن اللہو کرتا ہے ایڈیشنل سیشن جاج اور دوسرے مجسٹریٹ کو کہ وہ ارجنڈ میٹر جو ہے وہ ان کو دیکھے اگر سیشن جاج اپسنٹ ہے یہ مختلف معاملات تھے جو ہم نے ڈسکس کیے اپنی اس اپلیکیشن میں جو کہ ہم نے ہمارے سامنے تھی اجازت دیجئے اپلیکیشن جو دی گئی تھی ٹرانسفر کی اس میں ہم نے صرف ڈسکس کیا ٹرانسفر کے حوالے سے ہائی کورٹ ٹرانسفر کر سکتی ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ ٹرانسفر کیا Phillip